بے شک بے شک نہیں دیتا اب ذرا چلتے رہیے گا میرے ساتھ اسی لیے اگر آپ کو عقل تلاش کرنا ہے تو آپ اسلام کے قانون کو دیکھئے ایک نہیں میں آپ کو سیکڑو قانون گنا دوں گا جس کی بنیاد عقل ہے عقل کے بیس پر وہ قانون ہیں وہ قواعد ہیں جذبات کے بیس پر نہیں مثلا آپ یہ کہتے ہیں نارے حیدری آپ نے کہا یا علی جنرل ہی کوئی کہے گا یہ جذبات میں بول رہا ہے نہیں 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 یہ عاقل ہے اس لیے بول رہا ہے مثلا آپ نے کہا نارے تکبیر اللہ و اکبر یہ جذبات میں بول رہا ہے ہمارے ہاں جذبات کا کوئی نارہ ہی نہیں ہے پتہ نہیں میں اپنے اس مجمحے کو سمجھا پا رہا ہوں اسلام میں جذبات کا کوئی نارہ نہیں ہے اسلام میں جو بھی نارہ ہے اقل کا نارہ ہے اور ہر نارے کا اپنا ایک اثر ہے جملہ سننا ہر نعرے کا اپنا ایک اثر ہے ایک نعرہ آپ اردو میں لگاتے ہو ایک نعرہ آپ عربی میں لگاتے ہو اردو میں مثلا کئی نعرے ہیں اس میں سے ایک نعرہ نعرہ حیدری آپ نے نعرہ حیدری لگایا مجمع نے یا علی جواب کیا عربی میں ایک نعرہ لگاتے ہو لبیک یا حسین یہ دو نعرہ ہے دونوں کا اپنا اثر ہے ایک نعرہ وہ ہے جو باپ کا ہے ایک نعرہ وہ ہے جو بیٹے کا ہے باپ کا نعرہ لگاؤ تو قومیں گھبراتی ہیں جملہ کہنے جا رہا ہوں جب مکمل ہو جائے تب بات کو سمجھ کے نعرہ لگا دینا پوری توجہ چا رہا ہوں بیٹے کو باپ کا نعرہ لگاؤ گے تو قومیں گھبراتی ہیں بیٹے کا لگاؤ گے تو ملک گھبراتے ہیں